میں ہوں انیش کڑیالی اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں میرا سیٹ اپ میں کہاں بیٹھتا ہوں ویڈیو کیسے ریکارڈ کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب پچھلی بار میں نے ویڈیو ایک ریکارڈ کی تھی جو ڈیجیل مارکٹنگ اور ٹرادیشنل مارکٹنگ کے فرق پر تھی تو اس پر بھی کافی ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ کا سیٹ اپ بتائیے کیسے آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ میرا چھوٹا سا روم ہے جس کو روم کہہ لو ورکسپریس کہہ لو یا پھر سٹوڈیو کہہ لو یا آفیس کہہ لو جو بھی کہہ لو لیکن یہاں پہ بیٹھ کے ہی میں ریکارڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ بیٹھ کے میں کام بھی کرتا ہوں اب میں چلتا ہوں آگے سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے کوئی ڈی ایس ایل آر سے یہ ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں یہ موبائل فون ہے اور آپ کوئی بھی موبائل فون یوز کر سکتے ہیں تقریباً سارے موبائل فون کے کیمیرہ بہت ہی اچھے ہیں آج کی تاریخ میں اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ویڈیو ریکارڈ کرتے وقت آپ کو کیا دھیان میں رکھنا چاہیے سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف ایک لائٹ ہے جو میری لیفٹ کی طرف ہے دوسرا ایک رائٹ کی طرف ہے یہاں پہ ٹیوب لائٹ ہے یہ نورمل ٹیوب لائٹ لیڈز ہے اور ایک اوپر کی طرف میں نے برب لگایا ہوا ہے لیڈی کا نورمل تاکہ سامنے سے بھی میرے اوپر لائٹ پڑے تو تین اینگل سے جب لائٹ آ رہی ہے تو مجھے اور کسی رنگ لائٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے لائٹ کی کمی آپ کو ویڈیو میں محسوس نہیں ہوگی کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے ریکارڈ کرتا ہوں ویڈیو اس وجہ سے دوسری یہ تو نہیں وزیبلیٹی کی بات اس میں لائٹ کا دھیان رکھنا ہے کیمرے کا اینگل آپ کو جیسا سیٹ کرنا ویسا کر سکتے ہیں دوسرا وائس کولیٹی کی بات ہے تو وائس کولیٹی کا ایک یونیورسل اصول ہے کہ مائکرو فون جو ہے جو آواز کو کیپچر کرتا ہے ساؤنڈ کو کیپچر کرتا ہے وہ آپ کے موں سے ون فیٹ کی دوری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس میں ڈسٹیبنس بھی بڑھ جائے گا اور کلیریٹی بھی کم ہو جائے گی اب چونکہ موبائل ہم کو دور رکھنا ہے اور وہ ایک فیٹ سے زیادہ ہے اس لئے ہم نے یہ ایکسٹرنل کولر مائک لگایا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسٹرنل کولر مائک آپ کو آرام سے ایمیزون پر مل جائے گا اس کا جو ہے ہم نے ایکسٹر اس کے اندر کورڈ لگا کر اس کو لمبا کیا ہے رہی بات سیٹ اپ کی تو الگ الگ یوز کیس میں الگ الگ طرح کے مائکرو فون کی ضرورت پڑ سکتی ہے جیسا کہ اگر آپ پروفیشنلی کوئی کنڈنسر مائکرو فون خریدنا چاہتے تو یہ بلو یا ٹی ہے میں اس کو بھی یوز کرتا ہوں کبھی پی سی میں لیکن یہ یو ایس بی مائک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آکس کے لیے اگر مجھے ڈائرک لیپ ٹوپ میں لگانا ہے تو یہ بھی چھوٹا سا مائک ہے اور اگر آپ مان لیجئے کسی کے ساتھ ٹاک شو کر رہے ہیں انٹرویو کر رہے ہیں جس میں آپ کو دو لوگوں کی آواز کیپچر کرنی ہے تو یہ سنگل ہیڈ کا مائکرو فون آپ کو کام نہیں آئے گا اس کے لیے یہ ڈبل ڈبل مائکرو فون ہے جس میں دونوں بندے اپنے اپنے کولر میں لگا سکتے ہیں اور اس کے ایکسٹینشن کے ساتھ آپ اس کو ڈائرک موبائل میں ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور بات دھیان میں رکھیں کہ جب آپ موبائل میں ایڈ کریں گے تو میں ایمائی کا فون ڈیوز کرتا ہوں تو عام طور پر جو موبائل کا جو ڈیفولٹ کیمرہ کا ایپ ہوتا ہے جس میں ہم جا کے فوٹوز کھشتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں وہ ایکسٹرنل مائک کے ساؤنڈ کو ریکارڈ نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا جو سوفٹوئر ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ موبائل کا ہی مائکرو فون ڈیوز کرے گا تو چاہے آپ یہ لگا کے ڈیوز کریں تو وہ اسی کا موبائل فون کے مائک سے ہی کیپچر کرے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا الگ سے ایک کیمرہ کا ایپ ڈالنا پڑے گا ایک ایپ ہے پلی سٹور پر اوپن کیمرہ اوپن کیمرہ اس ایپ کا نام ہے آپ پلی سٹور سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سیٹنگز میں جا کے ویڈیو سیٹنگز میں جا کے آڈیو سورس کو ایکسٹرنل مائک سیلیکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا ایک اور ایپ ہے سینیما ایف وی شاید اس کا نام ہے وہ اس میں بھی اوپشن اویلیب ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ساؤنڈ قولیٹی کی بات اب دوسری بات ہے کہ ٹیبل تو یہ ایک فولڈیبل ٹیبل ہے ٹیمپرری ہے چونکہ میں ابھی اس کو ایسا فرنیچر اگر میں بنا لو اور مجھے سوٹ نہیں کرے اس وجہ سے میں پہلے سے اچھے سے جیسا مجھے سوٹ کرے گا ویسا ہی کچھ فرنیچر اس میں بنائیں گے تو یہ چھوٹا سا کمرہ ہے تو آپ کے سامنے یہ ہی بتانا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ بڑے ڈی اے سال آر کیمرہ یا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایک موبائل فون چاہیے ایک ٹرائپوڈ چاہیے تاکہ موبائل کو سیدھا جو ہے رکھ سکے یا پھر اگر آپ مینیج کر سکتے ہیں کسی اور طریقے سے تو وہ کریں باقی ٹرائپوڈ کافی سستے میں مل جائے گا اور ایک کولر مائک تو اس کے ذریعے آپ ویڈن بجیٹ مطلب آپ سمجھے ٹرائپوڈ اگر تین سو پانسو روپیز کا اگر پکڑ کے چلے اور مائک بھی تین سو پانسو روپیز کا پکڑ کے چلے تو تقریباً ایک ہزار روپے کے اندر میں آپ کا یہ سٹوڈیو سیٹ اپ ہو سکتا ہے صرف لائٹس آپ کو اچھے سیٹ اپ کرنی ہے رہی بات بیکگراؤن کی تو بیکگراؤن میں ابھی میں نے یہ پردہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ پیچھے کچھ کھانا ہے اس میں میرا پرنٹر ہے اور اس کے پیچھے وینڈو ہے تو اگر جو بھی آپ لگانا چاہے بیکگراؤن میں کوئی کلرنگ والپیپر یا شیٹ یا ایسا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کا بیکگراؤن بدلنا ہے چینج کرنا ہے بیکگراؤن تو آپ کو چاہے گا گرین یا بلو رنگ زیادہ تر گرین سکرین کہتے ہیں اس کو آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا تو اس میں کوئی خاص الگ مٹریل کا کوئی کپڑا نہیں آتا ہے کوئی بھی کپڑے کی مارکٹ سے لائٹ گرین کلر کا آپ سادھا پلین کپڑا لے کر آپ اس کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں کسی نے لپٹ کے رکھایا تو اس کے جو سل پڑھ جاتے ہیں وہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ اپنی ویڈیوز کا بیکگراؤن بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں بیٹھتا ہوں اور یہاں پہ میرے لیپ ٹاپ ہے پی سیز ہے اور یہی میرا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ابھی کے لئے اتنا ہی اگلی بار فیلم لیں گے دوسری ویڈیو میں شکریہ